اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا راب آ کر گزر بھی جاتی ہے ایک ہماری سہر نہیں ہوتی بے قراری سہی نہیں جاتی زندگی مختصر نہیں ہوتی اس نے چائے کا کپ اٹھالی اور آہستہ آہستہ گھونڈ بھرنے لگا جرم میں تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں کبھی کبھی تو جی چاہتا ہے آپ کو کھانے میں زہر دے دوں بالو کی آواز بھرا گئی شاید آنے والی تبدیلی سے وہ اور زیادہ کنوٹی ہو رہی تھی اتنا بڑا احسان آپ مجھ پر نہیں کر سکتی ہیں ایسے نصیب کہاں ہمارے وہ ہستیاں اور پھر چائے پینے لگا کاش آپ لال خان کا گھر بسانے کے بجائے اپنا گھر بسا لیتے بالو گویا آج پھٹ پڑی تھی اس کے عجیب و غریب انداز پر عارف چونک پڑا تھا اس کے ماتھے پر شکنیں ابرائیں تھی اس نے چہرہ اوپر اٹھانے کے بجائے صرف نظریں اٹھائیں اور بالو کو چند ثانیاں دیکھا اپنے ہمرا جو آتے ہیں ادھر سے پہلے دشت پڑتا ہے میاں عشق میں گھر سے پہلے وہ کپ رکھ کر اٹھکڑا ہوا یوں سمجھیں میں آج آخری بار گھر یعنی آپ کی گھر آیا تھا دماغ مرد کا خراب ہو یا عورت کا دیر نہیں لگتی خدا حافظ اس نے قدم آگے بڑھا دیئے ٹھہر جائیں میں بھی آپ کے ساتھی گھر سے نکلوں گی آپ کے آنے کے امکان تو مجھے اس گھر میں روکے ہوئے تھا ورنہ یہاں رکھا کیا ہے وہ تھار رکھ کر اٹھکڑی ہوئی مگر فوراں ہی گڑھ بڑھا گی عارف اپنی جگہ پر پتھر ہو گیا تھا سامنے لال خان کھڑا تھا اور ششتر سا دونوں کو دیکھ رہا تھا عارف نے نظریں با مشکل اٹھائیں تھی لال خان اس کی طرف دیکھنے کے بجائے صرف بالو کی طرف دیکھ رہا تھا لال خان میں دوست ہوں ڈاکو نہیں ہوں یہ کم عمر اور کم عقل ہے اسے کچھ نہ کہنا ذرا دیر کے بعد غصے میں بعض دھوری کہانیاں ایسی مل جاتی ہیں جو نہ پلیں تو بہتر رہتا ہے اب ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہیے خدا حافظ وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا لال خان نے اسے روکا نہیں کچھ دیر ساکت کھڑا رہنے کے بعد وہ مردہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا بالو نے جاتے ہوئے لال خان کو ایک نظر دیکھا اور کرسی پر بیٹھ کی اس کے چہرے پر کسی قسم کا ڈر اور خوف نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ وہ پرسکون نظر آ رہی تھی اس حد تک اس نے چائے کپ میں نکال کر پینا شروع کر دی تھی البتہ اس کا ہلتا پاؤں اس بات کی چگلی کھا رہا تھا کہ وہ کسی گہری سوچ میں ہے گھر میں صرف ماہین کی دو سہلیاں بطور مہمان موجود تھیں جبکہ نومان کے دوست ابھی نہیں آئے تھے ماہین اپنے مہندی لگے ہاتھ دیکھ کر جانے کیوں بار بار روئے جا رہی تھی زندگی کا نیا موڑ مرتے ہوئے پیچھے کیا کیا یاد دلانے لگتے ہیں دوسرے اسے نومان کی کئی روزہ خاموشی بھی بہت ستا رہی تھی شام کے ساڑھے سات بجے کے قریب دلاور علی خان دس پارہ افراد کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے خواتین میں مہالم تاب سمیہ اور یاور علی خان کی تینوں بہنیں تھیں بھائی بھی دونوں یعنی اببہ اور بصیر چچہ شامل تھے ان لوگوں کی آمد کا سن کر تو مہین کے ضبط کے سارے بندھیں ٹوٹ گئے وہ بے تہاشا روئے جا رہی تھی عالم تاب نوکرانی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی اور رو رو کر پاگل ہوتی مہین کو گلے سے لگا لیا جب انسان کسی بڑی خوشی سے نوازا جاتا ہے تو وہ لوگ بہت یاد آتے ہیں جو اس خوشی میں سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں لیکن یہ بھی زندگی ہے یوں اپنی جان حلکان نہ کرو ہم بھی تمہارے اپنے ہیں وقت بتائے گا کہ تم ہمیں کتنی عزیز ہو شاباش چپ ہو جاؤ وہ اپنے دبٹے سے اس کی آنکھیں صاف کرنے لگی ساتھ ہی نوکرانی کو چابی تھما کر سوٹ کیس کھولنے کا اشارہ کیا مہین کی دوست نے نوکرانی کے ہاتھ سے چابی لے کر خود سوٹ کیس کھولا یہ نکاح کا جوڑا اوپر ہی رکھا ہے بہت اچھی سی دلہن بنانا ہماری مہین کو یاور نے تو گلے میں ایک ہار بھی نہیں ڈالا مگر ہم نے ان سے کہہ دیا ہے جب دلہن کے پاس چاؤ تو گلے میں ہار ضرور ڈال لینا آخر اس کے بھی ارمان ہوں گے انہوں نے مسکرا کر اس کی پشانی پر بوسا دیا اور اٹھ کھڑی ہوئیں مہین کی سہلیاں اسے دلہن بنانے کی تیاری کرنے لگیں اسی دم نوکرانی نے آ کر اطلاع دی کہ فون پر کوئی ہے روشی آپ کو بلا رہی ہیں اس نے مہین کی طرف اشارہ کیا مہین چونک پڑی کیا روشی آئی نہیں اسے کیوں نہیں لائے عجیب لوگ ہیں رکشی فون تو لاؤنج میں ہے یا بھائی کے کمرے میں میں نیچے کیسے جاؤں اس کا چہرہ حیاء سے چمکنے لگا وہ سب لاؤن میں ہیں لاؤنج خالی پڑا ہے البتہ یاور بھائی اس طرح سے بیٹھے ہیں کہ لاؤنج لاؤنج ان کی نظر میں نہیں آئے گا اب یہ تمہارا مسئلہ ہے پھر تو میں نہیں جا رہی اسے ڈھیر ساری شرم آ گئی کچھ فیرستری وارداتیں ہوتی ہیں جو اکل سے معورہ ہوتی ہیں اور ان سب کے لئے سب باتیں ایک جیسی ہوتی ہیں میں کہہ دیتی ہوں کہ تم نکاح پر راضی ہو مگر ساتھ جانے پر راضی نہیں ہو جلدی اٹھو دوسری طرف بل بن رہا ہے رکشی نے اسے بازوں سے پکڑ کر اٹھایا مگر تم تو کہہ رہی ہو وہ ہچکچا رہی تھی اچھا اب زیادہ بنو مت ایک گھنٹے بعد ان کے کندھے سے کندھا ملائے گاڑی میں بیٹھی ہوں گی اور جب ہم صبح جا کر دیکھیں گے ماہین نے اس کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا زیادہ بدتمیزی نہیں اس نے حیاء آمیز خفکی سے اسے ٹوکا اور دوبتہ سر پر پھیلا کر تیزی سے لاؤنج میں آئی تھی اور اندر آ کر اس نے لاؤنج کا دروازہ بند کرنے کی ہتائیت دیتے ہوئے رسیور اٹھا لیا ہیلو اس کی آواز میں ہجاب سا در آیا ہم اسلام علیکم امی حضور روشی کی کھنکھناتی آواز ائر پیس میں ابری ماہین کا دل عجیب سے انداز میں دھڑتا پپا کے ہاں تو نکیل ڈالنے والی کوئی چیز ہی نہیں آپ نے کیسے ڈالی وہ کھل کھلا رہی تھی روشی پلیز اس نے ہون دانتو تلے دبا دیا ویسے میرے پپا تو ہر قسم کی صورت حال میں بڑے رف سے محسوس ہوتے ہیں آپ کو پرووز کرتے ہوئے ویسے کیسے لگ رہے تھے وہ بدستور چہک رہی تھی تم نے یہ باتیں کرنے کے لئے اتنی دور سے فون کیا ہے ماہین بھی بلاخر ہس پڑی جی نہیں آپ کا احال احوال پوچھنے اور پپا کی شکایت لگانے کے لئے فون کیا ہے وہ موں بسور کر کہہ رہی تھی کیسی شکایت ماہین علچی اپنی شادی میں ہمیں کیوں نہیں لائے ہم بھی تو دیکھیں نازک نازک جذبوں میں گھیرے پپا کیسے لگتے ہیں کیا ہمارا دل نہیں ہے وہ بناوٹی اداسی ظاہر کرتے ہوئے بولی تم کیسی ہو خوش تو ہو نا ماہین نے بڑے محتاط انداز میں پوچھا ایک دم فرس فلاس خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے وہ ہنسی کیا آپ دلہن بن چکی وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی ماہین خاموش رہی نکاح ہو گیا دوسرا سوال ہوا بدتمیز کوئی اور بات کرو ماہین جھیم گئی اچھا اور کیا بات کروں یہ بتائیں پپا کیسے لگ رہے ہیں وہ شریر ہوئی دیکھنا وہاں آ کر تمہاری کیسے پٹائی کرتی ہوں ماہین کے ہونٹوں پر شرمگی مسکرہت کھیل رہی تھی اچھا تو پھر آ رہی ہے نا روشی کا کہکہ بہت جاندار تھا ماہین نے رسیور رکھ دیا اور گلنار چہرے کے ساتھ اوپر چلی آئی جب بیٹی نے یہ حال کر دیا تو باپ کیا حال کرے گا اس کی دوستہ بندہ نے اس کے چہرے کے رنگوں کا جائزہ لیا ماہین اسے گھور کر رہ گئی سیمت سی میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا باہر سمندر کی جولانیاں تھی اور اندر یاور علی خان کے اندر طوفان کروٹیں لے رہے تھے انتہائی چمکدار دبٹے اور تنگ پائیجامے میں دلہن بنی ماہین گھر کی خباتین میں گھری ہوئی تھی گھریلو ملازمین کے اطبار میں بھی جو شخ روش تھا دلاور علی خان رونمائی میں ایک ہیرے کا ایک کنگن دے کر اوپر اپنی خوابہ میں جا چکے تھے یاور علی خان اپنے ایک ہم مرتبہ دوست کے ساتھ مصروف گفتگو ہونے کے باوجود ماہین پر ایک اڑتی پڑتی نظر ڈال رہے تھے جس سے سمیہ جانے کون کون سے قصے بیان کر رہی تھی آج سے برسوں پہلے بھی منیب احمد کی ایک بیٹی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی جس کے فرشی گرارے کو چار ملازماؤں بہنیں اٹھائے ہوئے تھیں ملازماؤں اور بہنوں کی وجہ سے وہ دلہن سے خاصے فاصلے پر چل رہے تھے ڈومنیوں نے اس سکت بے علیہ گیت گائے تھے ملازموں نے پھول اور سکے نشاور کیے تھے ان کی والدہ نے دلہن کے کمرے پر کمرے پر کھڑے ہو کر اس کی پشانی پر بطور خوش آمدید بوسا دیا تھا گھر میں شور اس قدر تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی بچوں کا شورو غل نوکروں کا ادھم خواتین کی بے چینیاں ڈومنیوں کے حلق پھاڑ قسم کے گیت اور اس سے بھی بلند ڈھولکی کی آواز جبکہ آج پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر میں نئی دلہن آئی ہے جو خاصی پرسکون حالت میں بیٹھی تھی جبکہ وہ دلہن سسرال پہنچ کر بھی کافی دیر ہوئی تھی اور کئی بار بے ہوش ہوئی تھی یاور علی خان اس کے پاس جاتے ہوئے دھبرا رہے تھے کہ نازک مزاج دلہن کہیں تماشا نہ بنوا دے جبکہ دلہن کے حسن کے چرچو نے انہیں بے سبرہ بنایا ہوا تھا ان کی آنکھوں کے دورے یک لخت گہرے سرخ ہو گئے انہوں نے سگرٹ سلگا لیا آنکھوں میں خوشی اور سرمستی کی عجیب سی بحشت جھلکنے لگی وہ معذرت کر کے وہاں سے اٹھائے عالم تاب ان کے پیچھے پیچھے لپکیں کہاں جا رہے ہو یاور انہوں نے یاور علی خان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر ٹھہر آیا میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں کچھ دیر آرام کروں گا اور ہاں بھابی بیگم فیلحال مجھے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے میں کچھ دیر تنہا رہنا چاہتا ہوں ماہی نے ان کے جملے سن لیے تھے ایک طرح سے تھکے وے دلہ کسی لڑکی کا خواب نہیں ہوتے اس کے دل میں عجیب کوفسی بھر گئی مہندی نیل پالش انگوٹھیوں سے سجی ہاتھوں کو اس نے کچھ دیر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا پھر ایک گہری سانس لے کر سوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی سمیہ اپنے بچوں کو سلا کر پھر اس کے پاس آگئی تھی بری میں جو کنگن ان لوگوں نے مجھے چڑھائے تھے ان کا ڈیزائن برکل ایسا ہی ہے اس نے ماہین کی کلائیوں کی طرف دیکھ کر کہا آپ کو معلوم ہے میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے سمیہ مسکرائی ہم ماہین نے اس بات میں جواب دیا بتائیں کیا ہے ساس بہو ہے اس نے بہت آہستگی سے جواب دیا سمیہ کھلا کر ہنس پڑی کیسی کیسی تاریخ رقم ہو رہی ہے بہو ساس کو بیا کر لائی ہے وہ ہنسی روشی کو تو مارے بے سبری کے نیند بھی نہیں آئے گی لڑکیوں نے الگ اس کا ناک میں دم کر رکھا ہوگا کہہ رہی تھی سمیہ بھابی آپ کتنی لگی ہیں ہمارے باپ کی شادی میں شرکت کر رہی ہیں بہت شیطان ہے سب سے زیادہ اسی سے اور اسی کے میں قریب ہوں ڈر تو جیسے اسے کسی کا ہے ہی نہیں ماہین کو جماعیاں سے آنے لگی گزشتہ دو دنوں سے تو اس کی نیند بلکل ہی اڑی ہوئی تھی آپ کے لئے چائے یا کافی بنواؤں اس نیند کو بھگائیے کسی کو بہت بور کرے گی اس نے شریح لہچے میں کہا ماہین نے جھیم کر نظریں چکا لی سمیہ عالم تاب بہت سے مخاطب ہوئی جی جی سمیہ اکدب معتب ہو گئی میرا خیال ہے یہ کیا کہتی ہیں یہ بھی آرام کر لیں گی ٹھیک ہے عالم تاب کو ایک وقت میں کئی کام نپٹانے کی عادت تھی ادھر سمیہ سے مخاطب تھی دوسری طرف کلوں کو خاصتان لانے کا کہہ رہی تھی ٹھیک ہے امی سر میں زیادہ درد ہو رہا ہوگا تو سر ہی دبا دیں گی یاور چچا کا فائدہ ہی ہوگا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا اس نے ماہین کے کانوے سرگوشی کی ماہین کے چہرے پر الوہی سے رنگ بھر گئے مڑ کر دیکھا کلوں وہیں بلا کی طرح سر پر منٹرا رہی تھی سمیہ نے ڈپٹا وہ ڈانٹ کھاتے ہی بھاگ نکلی بہت ہی شوق ہے سے دلہنے دیکھنے کا اب دیکھئے گا جب تک آپ میں سے تازہ دلہن کی خوشبو آتی رہے گی یہ سائی کی طرح آپ کے ساتھ لگی رہے گی ذاتی تجربہ ہے سمیہ ہنسی اور دروازے پر دستک دی ماہین بھی اس کی دلچسپی پر مسکرا رہی تھی کون یاور علی خان کی بوجھے لاباز آئی ہمیں چچا آجیں غالباً یہ اجازت تھی سمیہ نے دروازہ کھولا اور ماہین کو تھامے اندر چلی آئی یاور علی خان سفید کرسے پائی جامعے میں ملبوس بیٹ پر بیٹھے تھے ماہین کو دیکھ کر بھی ان کے اندازے نشست میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی آپ کے لئے کافی بچواؤں ماہین کو بیٹ پر ٹکاتے ہوئے سمیہ یاور علی خان سے مخاطب تھی نہیں انہوں نے دو ٹوک جواب دیا سمیہ ماہین کا ہاتھ دبا کر خاموشی سے باہر چلی گئی اس نے بہت آئسکی سے دروازہ بند کر دیا تھا ماہین اس طرح بیٹھی تھی کہ یاور علی خان اس کی پشت پر تھے آپ چینج کر لیں اور ایزی ہو جائیں برسوں بعد ذہن کچھ ریلیکس ہوا ہے میں بہت سارا سونا چاہتا ہوں امید ہے آپ اچھے لائف پارٹنر کی طرح میرے احساسات کا خیال کریں گی غالبا وہ سیدھے لیٹ چکے تھے الفاظ اگرچہ بہت مندخب تھے مگر آساب کے لئے اینٹ پتھر سے کم نہیں تھے اس کے سارے لطیف احساسات ہوا ہو گئے اس نے آجتگی سے دبٹے کے پننے نکالنا شروع کر دی اتنے دلدر اتنا کشت اور ایک نظر بھی نہیں دیکھا اس کی آنکھیں بھرا گئیں مرد بھی کیا ہے جیسے کوئی امتحانی پرچا ساری عمر حل کرتے رہو یہ وہی ہیں جو پروپوز کرتے تھے دو موتی اس کے رخصاروں پر لڑک آئے اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا وہ سر پر بازو رکھے سیدھے لیٹے تھے اس نے ماہین نے دبٹا سوفے پر اچھال دیا اور پاؤں سینڈل سے آزاد کر کے بے آواز وارڈروب تک چلی آئی وارڈروب میں بہت خوبصورت بیبی پنک نائٹی لٹکی ہوئی تھی اس نے کوفت بھر انداز میں اسے ایک طرف سرکا دیا اور لائٹ بلو کلر کی شلوار کمیز نکالی جس پر بہت ہلکا سا کام بنا ہوا تھا سب کپڑوں میں اسے وہی نسبتا آرام دے نظر آیا تھا اس نے لباس تبدیل کیا اور باہر آگئی میک اپ اگرچے بہت ہلکا تھا پھر بھی سونے سے پہلے ساکھ کرنا تو ضروری تھا اس پر عجیب سی کوفت اور کاہلی سوار ہو گئی تھی نائٹ بلپ اس نے چانبوجھ کر نہیں چلایا ایک کشن اٹھا کر سوفے پر تکیہ رکھ کر دراز ہو گئی ایسی یہ بات کوئی چھوٹی سی نہیں تھی دل کیوں نہ بھراتا آنسو ایک تواتر سے بہنے لگے اپنے احساسات کے لئے کتنے کانشیس ہیں یہاں یہ حال کے رغنمائی میں ایک پھول بھی نہیں دیا وہ بہت دیر تک روتی رہی اس نے اپنی سونسوں پر بھی بہت کنٹرول کیا ہوا تھا پھر بھی عجیب طرح کے بے اختیاری تھی جانے کون سا پہر تھا جب اسے وہم سا ہوا کہ یاور علی خان نے اسے آواز دی ہے اس کے سارے حواظ چاہ گئے ماہین واقعی وہ اسے آواز دے رہے تھے وہ چپ لیٹی رہی مجھے پتا ہے تم جاگ رہی ہو ان کی بوچھل آواز نے ماحول میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا ڈی سی صاحب زابطی کی کاروائی نظر انداز کر سکتے ہیں تو پھر ہم تو عام لوگ ہیں آپ مجھے آواز نہ دیں میں سونا چاہتی ہوں اس کی آواز پر آنسوں کا اثر تھا اس نے کروٹ لے کر آنکھیں مودھ لیں تھی